بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طربہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اردو برائی جماعت داہم سبق نمبر ایک انوان کا نام حمد شاید کا نام حفیظ جلندری صفحہ نمبر ایک اور دو سب سے پہلے ہم نظم حمد کے تدریس مقاسب دیکھ لیتے ہیں طلبہ کو حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے آگاہ کرنا حمد کے ذریعے اللہ سے لاؤ لگانے کا جذبہ پیدا کرنا حفیظ جلندری کی نظم گوئی کی خوبیوں سے روشناس کرنا غزل اور نظم کے معنی سے اگاہی حاصل کرنا اور ان کا فرق واضح ہونا اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے شاعر کا تعرف حفیظ جلندری کے اکلام کی نمائی خوبیاں نظم اور غزل میں فرق ہم کسے کہتے ہیں ہم اللہ کی تعریف کیسے بیان کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات جن کا ذکر قرآن میں ہے نظم حمد کی بلنخوانی مشکل الفاظ کے معنی تشریح کا طریقہ کار نظم کی آسان تشریح سب سے پہلے ہم شاعر کا تعرف دیکھتے ہیں شاعر کا نام حفیظ جلندری انیس سو میں پیدا ہوئے اور انیس سو بیاسی میں انتقال پا گئے آپ کا مزار اقبال پاک میں ہے محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا تخلص یاد رہے کہ وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ استعمال کرتا ہے جہ لندن میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی شیر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے بولانا غلام قادر گرامی کے شاگر تھے شہنامہ اسلام ان کی ایک قبل قدر تخلیق ہے اس کے علاوہ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے آپ کی چند تصانیف یہ ہیں تلخوابہ شیرین سوزو ساس حفیظ کے گھیت حفیظ کی نظمیں چونٹی ناما اب ہم آتے ہیں حفیظ جیلندری کے کلام کی نمائی خوبیاں کون کون سی ہیں زبان کی صفائی سادگی سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمائی خوشیات ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نظم و غزل میں فرق کیا ہے یاد رہے کہ نظم ایک عنوان کے تحت ہوتی ہے کہ نظم کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور ہوتا ہے جیسے خامد برسات کی بہاریں نا وغیرہ نظم کی اشار مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں نظم میں موجود تمام اشار ایک عنوان کے تحت ہوتے ہیں جبکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا غزل کا ہر شیر دوسرے شیر سے الگ ہوتا ہے غزل کے ہر شیر کا الگ مفہوم ہو سکتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے عنوان کی طرف کہ ہم کسے کہتے ہیں وہ نظم جس میں اللہ تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں ہم اللہ کی تعریف کیسے بیان کر سکتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے عمل بھی معروف اور اور اللہ من کر چل کر کہ نیکی کا حکم دے کر اور برائی کے کاموں سے باز رہ کر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن کا ذکر قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی حد اور انتہا نہیں اسی طرح اس کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور کملات نہ تو ہمارے شمار میں آ سکتے ہیں اور نہ ہم ان کو بیان کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بے پایا ہے اللہ کی صفات جن کا ذکر قرآن میں ہے سور اتحا میں ہے وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں اور وہ اپنے علم سے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے سور شورا میں ہے اس جیسا کوئی نہیں اور وہ ہی سنتا دیکھتا ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے وہ سب سنتا اور دیکھتا ہے اس کی ابتدا ہے نہ انتہا وہ ہی اول ہے وہ ہی آخر وہ ہی ظاہر اور باطل ہے اس کے سوا جو کچھ موجود ہے سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے وہ کسی کا موتاج نہیں ساری دنیا اس کی موتاج ہے وہ ہی عزت اور ذلت دیتا ہے وہ ہی نفع اور نقصان پہنچ جاتا ہے اور رزق دیتا ہے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں وہ سب کا نہگبا ہیں اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے عبادت کی مستحق صرف اللہ کی ذات ہے نظم نظم کی بلند خوانی کی طرف جو کہ صفحہ نمبر دو پر موجود ہے نظم کی بلند خوانی کرتے ہیں سب کے ہاتھ میں پینسل موجود ہونی چاہئے نظم کی بلند خوانی کے بعد ہم مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشا کش کی صدائے ہاؤ ہوں سے بھر دیا عالم نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے بہار جاودانی ہے اسی کی باغ بانی سے زمین پر جلوہ آرہا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے بچھائے ہیں اسی داتانی دستر خان نعمت کے مصرد و گھم خوشک و تر اجالہ اور تاری کی نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نباتات اور جمادات اور حیوانات کا خالق وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شہدہ کیا جس نے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اب ہا نظم حمد کے مشکل الفاظ کے معنی جان دیتے ہیں کن ہو جا عالم جہاں دنیا کشا کش کشم کش ہاؤ ہون گہما گہمی بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار باغ بانی باغ کی دیکھ بال جلوہ آرہ جلوہ دکھانا بشر انسان شہدہ قربان نباتات جڑی بھوٹیاں جمادات بے جان چیزیں مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں یاد ہے کہ مرکزی خیال وہ تصور یا سوچ جس کو بنیاد بنا کر کوئی شاعر یا مصنف کوئی کہانی یا نظم لکھتا ہے اسے مرکزی خیال کہا جاتا ہے مرکزی خیال دو یا تین سطور پر مشتمل ہوتا ہے نظم حمد کا مرکزی خیال ہے اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کن کہہ کر دنیا کی تخلیق کر دی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے وہ ہر چیز پر قوی اور قادر ہے یہ تو تھا نظم ناد کا اور نظم حمد کا مرکزی خیال اب ہم آتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف اشعار کی تشریح کرنے سے پہلے ہم اشعار کی تشریح کا طریقہ جان لیتے ہیں تشریح کرنے سے پہلے شیر کو نصری ترتیب دیں اس کو ایک جملے کی شکل دے دیں اور اس میں کوئی اور الفاظ کا اضافہ آپ نے نہیں کرنا جو الفاظ پہلے سے موجود ہیں انہی الفاظ کو ترتیب دے لینی ہے تشریح کرتے میں شیر کے مفہوم کو واضح کریں کہ شاعر اس شیر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے صرف اشعار کے ظاہری اور مختصر الفاظ کو نہ دیکھیں بلکہ اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں کہ شاعر ہم یہاں ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے مختلف اشعار واقعات اور تجربات کی مدد سے تشریح کریں مطلب کہ اگر اس شیر سے متعلق کوئی واقعہ کوئی تجربہ یا کوئی شیر ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم اس کی مدد سے تشریح کریں جہاں ضروری ہو وہاں قرآنی آیات اور حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں نظم حمد کی تشریح کی طرف پہلا شیر ہے اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشا کش کی صدائے ہاؤ ہوں سے بھر دیا عالم تشریح ہے اس کی اس شیر میں شاید اللہ تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اللہ تعالی نے یہ دنیا ہمارے لئے تخلیق کی ہے اور اس دنیا کے تخلیق صرف لفظ کن کہہ کر ہوئی اللہ تعالی نے کہا کن ہو جا اور فایہ کن یعنی ہو گیا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ اسلام کو پیدا کیا اور پھر اس دنیا میں بھیئی دیا اور اس دنیا کو رونک بکشنے کے لئے دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کی اللہ تعالی نے یہ سب چیزیں انسانوں کے لئے پیدا کی ہیں آئی دنیا میں ہر طرف بنائی اللہ تعالی کی ذات ببرکات ہی ہے جو کہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اس کے حکم کے بغیر نہ تو کوئی کام ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہو گا اب ہم آتے ہیں شیئر نمبر دو کے طرف نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے بہار جاودانی ہے اسی کی باغ بانی سے شیئر نمبر دو اس کی تشریف کچھ اس طرح ہے اس شیئر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف پیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے آسمان کا نظام چل رہا ہے کہ رات اور دن کا بدل بدل کر آنا اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہے اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جو اس نظام کو خوش اسلوبی سے چلا رہا ہے سورج اپنے مقرر وقت پر نکلتا ہے اور اپنے مقرر وقت پر غروب ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی اگر اگر شاید کہتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ اس سباق کا رکھ والا ہے اور اس دنیا میں ہمیشہ بہار رہنے والی ہے اللہ کے سواق کوئی اور اس کا مالک نہیں ہو سکتا اب ہم آتے ہیں نظم کے تیسے شید کی طرف زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے بچھائے ہیں اسی داتا نے دستر خوان نعمت کے شید نمبر تین کی تشریف جس طرح ہے شاید کہتا ہے کہ اس زمین پر موجود ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے اس زمین پر بسنے والی ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے اور زمین پر نظر آتے پہاڑ سمندر دریاء دراخت خوبصورت پھول پھال وادیاں سب اللہ تعالیٰ کے نعمتیں ہیں اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے سب نعمتیں انسان کے لئے عطا کی ہیں اس کائنات کا خالق اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اسے تخلیق کیا اس کو رزق دینے کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بے شمار نعمتیں پیدا کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر قرآن پاک سور رحمان میں ہے ارشاد بری تعالیٰ ہے پس اے گرو جن و انس تم اپنے پرور دگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹ لاؤ گے اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اب ہم آتے ہیں شیئر نمبر چار کی طرف یہ سر اگر خشک تر اجالہ اور تاریخی نظر آتی ہے سب میشان اسی کی ذات باری کی تشریف شہر کی کچھ اس طرح سے ہوگی اس شہر میں شائر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے سردی گرمی بہار خزان خشک خشک اور ہر گیلی چیز ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ہوتی تو اس کائنات کا نظام جو خوش اسلوبی سے چل رہا ہے وہ دھرم بھرم ہو جاتا انسان اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں چاننا چاہے تو اسے ہر اب ہم آتے ہیں شیئر نمبر پانچ کی طرف وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نباتات اور جمادات اور حیوانات کا خالق اس کی تشریف جس طرح ہے اللہ تعالیٰ سارے دنیا کا پیدا کرنے والا ہے اس دنیا کی تمام مخلوقات بھی اس نے پیدا کی وہ سب کا خالق و مالک ہے اس دنیا میں جتنے بھی دراخت پودے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہر جاندار اور بے جان چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے شاہر اس شیئر میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر اس دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں کچھ ہمارے علم میں اور کچھ ہمیں معلوم نہیں جو چیز بھی اس دنیا میں موجود ہے اس کا بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ اب ہم آتے ہیں شیئر نمبر سات کی طرف وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا جی طلبہ اس شیئر میں شائر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قوی و قادر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں سے خوب واقف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم جاننے والا ہے ہمارے دلوں میں جو بھی خیال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے کیونکہ ہمارا رب تو ہماری شارت سے بھی زیادہ قریب ہیں اگر ہم کسی نیک کام کا ارادہ کریں تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ نیک کام کی تحریک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے اور اس کام کو مکمل کرنے میں ہماری مدد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور وہی اللہ تعالیٰ ہمارے باپ دادوں ہمارے ابو ویداد کا بھی مالک و خالق ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں موجود ہر چیز کا خالق و مالک ہے اللہ تعالیٰ کی حکمیت ازر سے ہے اور ابتک رہے گی پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے نام پر شہدہ کیا جس نے آخری شہر میں شاعر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات بزرگ اور برتر ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اسلام کی فطرت پر پیدا کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی یا جو بھی مسلک اسے دے دیں اسے اسلام کے حصولوں پر چلنا سکھایا اور اسلام کے حصولوں پر چلانے کے لئے انبیاء اور رسول بھیجے جس میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کریں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اللہ تعالی بھی تم سے محبت کرے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ پیارے طلبہ یہاں پر نظم کے آخر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ انتخاب ناد جلد پنجم مولی عبدال غفور کمر یہ انتخاب ناد سے لیا گیا ہے جلد پنجم ہے اس کی اور اس کے مولی مولی کیا ہوتا ہے مختلف کتابوں کے مدد سے کتاب لکھنے والا جس کے اپنی کوئی کتاب نہیں ہوتی لیکن وہ مختلف کتابوں کے مدد سے کتاب لکھتا ہے اور وہ کون ہے عبدال غفور کمر ہے ویسے تو نظم کی شاید جو وہ حفیظ جلندری ہے مولی وہ ہوتا ہے جو کہ مختلف کتابوں کے مدد سے کتاب لکھتا ہے گھر کا کام ہے آپ کا نظم کی بلند لکھنے ہے اور اشار کی تشریح آپ نے کرنی ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے پہلے طلبہ امید ہے آپ سب سمجھ کے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کو کوئی دکت در پیش ہو تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں شکریہ خدا آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ